یہ ہے کہ میں ایک سیکنڈ پر ایک اوورفید پاکستانی ہوں میں نے ساری زندگی باہر سعودیہ میں ملتوری کر کے اپنے ملک میں انیویسٹمنٹ کی میری پندرہ گروڑ کی زمین پہ نجاز قبضہ ہو گیا گجرات میں میں وہ قبضہ نہیں شدار سکتا اتنے سالوں سے میں سترہ سالوں سے مختلی لونگ سال میرا سیبل کور میں کیس چل رہا ہے پانچ سال سے میرا انٹی کریپشن میں کیس چل رہا ہے دو سال محصف پنجاب کے پاس میرا کیس چلا دو سال میرا کیس بورڈ آف ریوینیو میں چلا تین سال میرا جسٹی پریکٹر کے پاس کیس چلا اور اس کے باوجود اوپی سی میں میرا تین سال سے کیس چال رہا ہے اوپی ایف ای میں میرا کیس چاہ رہا ہے یہ حرام اور لوگ ہیں قبضہ کس نے کی ہے یہ شیاسی جماعت کی پوشت پناہی حاصل ہے جو ادھر شیاسی ہے یہ قبضہ جماعت اوپر لیول کے سب ایک ہی جوات ہے پی ٹی آئی کافلی کیجئے کافلی کے بندے ہیں جنہوں نے میری زمین پر قبضہ کی ہے میں اپنے بچے لے کے بیٹھا ہوں میں جب تک مجھے انصاف نہیں ملتا میں ہر طرح کے مکوں کے میرا حق ہے کافلی کا کون ہے جس نے قبضہ کی ہے یہ ایک چھوڑری تارک دراجی صاحب ہے اور ایک ندیم ملی صاحب ہے دو بندوں میں قبضہ کی ہے اور میری ساری زندگی کی جب آپ مجھے لوٹ لیا ہے ساری نویسٹی کیشنوں میں ان جیز قابض ثابت ہوئے ہیں کبھی ان کو چیف جسٹس ہائی کورٹ دے دیتا ہے کبھی ان کو کوئی سٹیج دے دیتا ہے میں غریب آدمی ہوں بیتن مال سے میں مدد لے کے پروٹیسٹ کر رہا ہوں آپ کے پاس ڈاکیمنٹس ہیں آپ کے زمین کے میرے پاس رجسٹری ہے میرے پاس اس کا انتقال ہے اس کے پاس ساری جمعہ بنجیوں میں میں مالک آ رہا ہوں چودہ سال میں اس زمین پر قابض رہا ہوں ابھی فروٹ منڈی منظور ہوئی ہے اور اوپر میرا فرنٹ پر میں بیٹھا ہوں ساری دنیا کو بتایا ساری نویسٹی کیشنوں میں میری زمین صحبت ہوئی ہے کبزہ کب سے ہے کبزہ یہ ہے دو دار چار سے انہوں نے کبزہ کیا ہوا ہے میں ہر جگہ دیکھیں میرے پاس ساری یہ داکومنٹ ہیں یہ میں نے فائلیں انکالو بھار میں نے ہر دروادہ کھڑکلایا ہے تم میں ادھر آیا ہوں یہ لوگوں کو بتا ہی نہیں میں کیا کرنے والا ہوں یہ بات میں پوچھیں گے یہ دیکھیں آپ یہ لوگوں کو بتا ہیں کہ اس ملک میں کہا یہ میرے سترہ سال ہیں یہ دیکھیں آپ یہ میرے سترہ سال ہیں آپ دیکھیں میری زمین ہے میں نے تھانا تھانا گھنٹے روڈ سے برش مار کے یہ لی ہے ادھر گورنمنٹ ہے ادھر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے یہ دیکھیں آپ اگر یہ گورنمنٹ ہوتی کوئی بندہ آجتر ہوتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے ملک یہ جھوٹ بولتے ہیں لائلہ اللہ محمد الرسول کے نام پر بنا ہے جھوٹے لوگ کہتے ہیں یہ اگر لائلہ اللہ محمد الرسول کے نام پر بنا ہو تو یہ ظلم نہ ہو کسی کا کوئی آکھا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے طاقتوار کے لیے کوئی قنون نہیں ہے کمزور کے لیے یہ سب لوگ ابھی میرے اوپر آئیں گے جو مردی ہے کابلے میں اپنے موقع سے پچھے نہیں اٹھوں گا میرے پاس بچوں کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پاس ریاحشنی ہیں زیادہ باج باز ہیں میرے بچے سکون نہیں گئے سب سے بڑا علمی ہے یہ پلیس والے ہیں کھلے ہوئے ان کے بیٹے ہیں ایک افتا سکون نہیں جائیں دیکھیں گیا کھلتے ہیں جی لوگ میرے بچوں کا میرا حق ہے میں نے یہ لاکور بے ہیں یہ کاغذنی ہیں یہ پلیس پچیس لاکھ لے پیہ بڑا ہوئے ہیں غریب کھا اور طاقتوار نے کبسہ کی ہے طاقتوار کے سامنے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے اس ملک میں یہ ان کی جورت نہیں ہے کسی کے خلاف کریں بات یہ بس یہ ہمارے غریبوں کے لیے ہے ہمارے ان پیارے بھائی نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ اس ملک میں غریبوں کے لیے کوئی کانون نہیں ہے غریبوں کے لیے صرف ایک چیز ہے اس کو ڈنڈا کہتے ہیں کہ جس کا دل کرتا ہے اس کو مارتا ہے اس کو قتل کرتا ہے اس کے ٹکرے ٹکرے کر کے پھینک دیتا ہے زمین کے نیچے دبا دیتا ہے اور کسی کو فرق نہیں پڑتا اور ہمیں فرق پڑتا ہے تو اگر کوئی امیر کا بچہ ہو اگر کوئی فوجی کا بچے مارے جائیں کسی آسدانوں کے بچے مارے جائیں یا ان کو بخار ہو یا کوئی بھی ہو تو یہ فرق پڑتا ہے لہٰذا یہ چیز ہمارے کانون میں ہوگی ہماری عدالتوں میں ہوگی ہمارے حکومت میں ہوگی لیکن یہ چیز پاکستان کی عوام میں نہیں ہے پاکستان کی جو یوتھ ہے نوجوان ہیں اس میں نہیں ہے تو میری اپیل ہے سب سے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ ہم ہم پاکستانی اس کو انصاف دلوا سکیں پلیز اس کو شیئر کیجئے اور یہ اسلامباد میں موجود ہیں اگر کسی کو شک ہو تو ان سے آکے یہاں پہ مل بھی سکتا ہے ان کی دوکمنٹیشنز دیکھ سکتا ہے سب کچھ دیکھ سکتا ہے اسی ہے ایک ایک ایسیڈنٹ اور ہمیں ایسی پاکستانی ہماری ایک پاکستانی بھائی ہیں اور ان کی مدد کرنی ہے کوئی بات ہی نہیں ہے مدد کرنی ہے بس